وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ سورہ نور کی دس نمبر آیت مبارکہ تک اگر کوئی دوست آج نیا ہو تو اس کے لیے سورہ نور اپنے مزاج اور مزامین کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس کی چونسٹھ آیات ہیں اور اس کے اندر اسلام کا جو پنشمنٹ کا کنسپٹ ہے اللہ نے معاشرے میں امن اور سکون قائم کرنے کے لیے اس کو واضح فرمایا ہے ایک بہت بڑی معاشرتی بڑائی جو ہے وہ زنا تھا اس کو سب سے پہلے بیان کیا اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو ہم شاید برائی سمجھتے نہیں اور آج کا میڈیا تو خصوصا نہیں سمجھتا اور وہ ہے بیٹھے بٹھائے کسی کے اوپر کو تومت لگا دینا فلاں بندہ تو ایسا ہے فلاں ایسا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تومت لگانے والے کے لیے کہا کہ یہ چار گواہ لے کر آئے جس کے اوپر یہ تومت لگا رہا ہے اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ لے کر آئے اگر یہ چار گواہ نہیں لائے گا تو اس کی سزا کیا ہے اسی کوڑے ہے اور دوسری سزا یہ ہے کہ پھر زندگی بارس کی کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اسلامی نظام شہادت میں اور تیسرا یہ ہے کہ وہ فاسق ہے اللہ کا نافرمان بندہ ہے اس کے بعد میع بیوی کا تعلق تھا جو لیان کہلاتا ہے اب یہ آیات جو آج امپڑھنے لگے ہیں یہ بنیادی طور پر تو ایک سیٹے پورا دس آیات کا گیارہ سے لے کر بیس تک جتنی آج ہم پڑھ پائے اگر ہم ساری پڑھ لیں تو چیزیں واضح ہو جائیں گی ایک ہی نشست میں بنیادی طور پر اس صورت کے نزول کا سبب ہی یہ دس آیات بنی جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی اور تومت لگانے والوں کے لیے سزا متعین فرمائی تو اس کی وجہ ایک واقعہ بنا اور وہ واقعہ تھا غزو بنو مستلق یہ تقریباً کچھ ہجری کا واقعہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزو بنو مستلق پر تشریف لے گئے اما آئیشہ جو ہیں ان کا وہاں ہار گم ہو گیا تو اس کے بعد ہار کی تلاش میں آپ نکلیں تو اس دوران جو مسلمانوں کا کافلہ تھا وہ کوچ کر گیا یہاں پر منافقین نے کچھ حرزہ سرائی کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے گار والوں کے اوپر کچھ نازیبہ کلمات کہے کیونکہ اما آئیشہ کافلے سے پیچھے رہ گئی تھی تو ان منافقین کا کلا کما کرنے کے لیے اللہ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی کہ تم نے جھوٹھی تعمت آئی تو میرے نبی کے گھر والوں پہ لگائی ہے آج رہتی دنیا تک کے لیے یہ قانون بن گیا جو بھی جھوٹھی تعمت لگائے گا اس کو چار کام کرنا پڑیں گے یا تو گوہ لائے گا چار نہیں تو اسی کوڑے کھائے گا اور اس کی گوائی بھی کبھی قبول نہیں ہوگی اور وہ فاسقوں میں سے شمار ہوگا تو یہ اصول جو ہے اس کے نازل ہونے کا سبب اما آئیشہ صدیقہ طیبہ طائرہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی ہے اللہ نے پاک دامنی بیان فرمائی ہے اور اللہ نے اسی وجہ سے یہ سارے اصول نازل فرما دی ہیں آپ اندازہ کریں کہ سورہ بخاری مسلم ترمزی ابن ماجہ ابو دعود نسائی سیہ ستہ جملہ کتابوں میں طویل ترین اگر کوئی حدیث ہے تو وہ اما آئیشہ والی حدیث جس کا ایک بہت بڑا پسمندر ہے پھر واقعہ ہے آپ پریشان ہو گئیں بیمار ہو گئیں اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر منافقین یہ جملے کا سرے ہیں لیکن نبی پاس صلی اللہ تک جب یہ بات پہنچی تو نبی پاس صلی اللہ کو بھی پریشانی لاہک ہوئی اور آپ نے پہلے اپنی زوجہ اور ہماری ماں کی براعت کا اظہار فرمایا آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی اور اپنے اہل و ایال کے بارے میں کسی بھی قسم کے شک اور شعبے میں مبتلا نہیں اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی پھر نبی پاس صلی اللہ نے اما آئیشہ کو بشہ خوش خبری دی آئیشہ تجھے مبارک ہو اللہ کی حمد بیان کرو جس نے تمہارے لیے جو ہے وہ پاکی کا حکم نازل فرما دی تو بڑا سادہ سا واقعہ بھی ہے لیکن جب اسلام بڑھ رہا تھا مکہ میں دب نہیں سکا کفار مشرقین سے اور مدینہ کی دس سالہ زندگی میں منافقین اور اہل کتاب سے جب نہیں دب سکا تو پھر سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے لیڈر کے اوپر لیڈر کے گھر والوں کے اوپر ایسی عرضہ سرائی کر دی جائے کہ جس سے سمجھا جائے کہ اس کا اخلاقی میں یار گر جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما دی تو سورہ نور کی دس آیات امہ آئیشہ کے بارے میں نازل ہو نمبرنگ کے آیت گیارہ سے لے کر بیس تک اس کو پڑھیں یاد بھی کریں اور دوسرا وہ جذبہ ہمارے پیش نظر ہے کہ نعیب پاک صلی اللہ کا فرمان آپ نے بچوں کو سورہ مائدہ پڑھاؤ اور اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھاؤ تو یہ سورہ نور کے سارے واقعات ہیں یہ ایک انسان الارٹ ہو جاتا ہے ان چیزوں کو پڑھنے کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں کو کا بندوبست پہلے کر لیتا ہے اس لئے اللہ رسول نے یہ حکامات بیان فرمائے بڑا سادہ سا ترجمہ ہے اور یہ واقعہ ہے تو ٹینس کون سا استعمال ہوا ہوگا یہ قرآن کے ایک واقعہ ہے سٹوری ہے تو اس کے اندر پاسٹ انڈیفینٹ یوز ہوا ہے پورے واقعے میں فیل ماضی تو بڑا سادہ سا آسان سا اس کا ترجمہ ہے کوشش کریں آج ہم دس آیات پوری پڑھ لیں اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے پچاس فقی مسائل جو ہیں وہ فقہہ نے صرف اس ایک حدیث سے نکالیں کتنے جی پچاس فقی مسائل صرف ایک حدیث سے نکالیں مثلا عورت اپنے شور سے پوچھ کر اپنے میکے جا سکتی ہے یہ بھی حدیث سے مسئلہ فقہہ نے اخذ کیا ہے وہ پچاس کے پچاس مسائل تفسیر میں موجود ہیں اما عائشہ کو جا پتا چلا نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے میرے اوپر لوگوں نے یاوہ گوئی کی ہے انہوں نے اجازت لی حضور آپ اگر اجازت فرمائے تو میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں سیدنا سیکی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پھر وہاں پر تشریف لے گئیں تو یہ بھی ایک مسئلہ نکلا کہ عورت اجازت لے کر اپنے شور کے گھر شور سے میکے آپ نے جا سکتی ہے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے مسائل پچاس فقی مسائل صرف ایک حدیث سے نکل رہے ہیں جو ہم عائشہ سے متعلق ہے درہ ترجمہ کی جانب غور فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین جاؤو بالعف کے اصبت منکم انہ بے شک اللہزین جو لوگ جاؤ آئے بالعف کے تعمت کے ساتھ بے شک وہ لوگ جو تعمت کے ساتھ آئے یعنی جنہوں نے تعمت لگائی وہ کون تھے اصبت منکم وہ تمہارے اندر سے ہی تھے وہ تمہارے ہی لوگ تھے وہ تمہارے معاشرے میں رہنے والے تھے منافقین تھے جن کا سرغنہ عبداللہ بن عبیسلول تھا جو رئیس المنافقین تھا تو اللہ فرمارے ہیں مابو یہ جو لوگ تھے یہ تمہارے اندر سے ہی تھے اس جملے سے مجھے اور آپ کو اپنی داخلہ خارجہ پالیسی کو خواہ وہ گھر کی کیوں نہ ہو ڈیولپ کرنے کی ایک سوچ اللہ دے رہا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے تعمت لگائی اس با تم من کم وہ تمہارے اندر سے ہی تھے وہ تمہارے ہی تھے تمہارے ساتھ ہی بیٹھتے تھے تمہارے ساتھ ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا لیکن دیکھیں حمد حوصلہ کتنا اتنا بڑا کام ہوا لیکن اللہ فرمارا ہے لا تخصبو ہو شرر لکم لا نا تخصبو گمان کرو ہو اس واقعے کو نبی کے ذات پر نبی کے گھر والوں پر اس تعمت کو لا تخصبو ہو گمان نہ کرو شررن اس کو شرر اور برا گمان نہ کرو لکم اپنے لئے اپنے لئے اس کو برا گمان نہ کرو ابن خلدون کا ایک بہت بڑا نظریہ ہے نظریہ ہے عصبیت اور وہ کیا ہے قبائلی تاثب وہ اسے یہ مراد لیتا ہے کہ کوئی قوم بھی قبائلی تاثب سے خالی نہیں ہے ایک ذات پات برادری نسل یار خاندان فیملی لوگوں میں رہتا ہے اس نے اس کو نظریہ عصبیت کہا ہے تو اس با تم من کم یہ یعنی تمہارے اندر سے ہی تھے تمہارے اپنے لوگ تھے لا تخصبو ہو اس کو گمان نہ کرو کہ شرر اللہ کم یہ تمہارے لئے برا ہے یہ ہے اس حدیث سے ایک اور مستمبت مسئلہ کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو اس پہ پریشان نہ ہوا جائے بلکہ اسے نپٹنے کی پالیسی بنائی جائے دیکھیں اتنا بڑا واقعہ ہوا لیکن اللہ فرما رہا ہے اس کو آپ نے لئے برا خیال نہ برا خیال نہ کرو آ گیا ہے کوئی توفان اس سے نپٹنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو اس کو جو ہے وہ برا گمان نہ کرو آپ تھوڑی دیر ٹھہر کر سوچیں اتنا بڑا واقعہ ہوا لیکن اللہ فرما رہا ہے برا گمان نہ کرو کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ دس آیار جو امہ آئیشہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں کے لئے نازل ہوئی ہیں یہ تو پھر نازل نہ ہوتی اس لئے قرآن بنو تیم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا یہ جو قرآن ہے یہ اس کے نزول کا سبب بن گیا لا تک سبو اشادہ اس کو برا گمان نہ کرو بلکہ برا گمان نہ کرنے کے ساتھ فرمایا بل ہوا خیر اللکم بلکہ مانا بلکہ ہوا یہ واقعہ خیر اللکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے پتہ چلا کبھی کبھی کوئی ایسی چیز جو پریشانی والی ہوتی ہے یہ خیر کا پیش خیمہ بن جاتی ہے یہ اپنے ساتھ خیر لے کر آتی ہے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اب بعض لوگوں نے ایسا ڈالا بعض لوگوں نے یعوہ گوئی کی بعض اس سے جو ہے وہ تھوڑے سے اپنے پاؤں سے ہل گئے اور کچھ جو ہے وہ دومت لگانے والوں کے ساتھ مل گئے اور کچھ کا ایمان اتنا مستقم تھا کہ زمین ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر یہ الزام ہم کبھی بھی اس کو سچ نہیں سمجھ سکتے بلکہ ہمارا ایمان متضبضبی نہیں ہو سکتا یہ بھی ہمارے لئے ایک رہنمائی ہے کہ جب کوئی برا معاملہ آئے ایسا پریشانی میں آمن والب ہو جائیں تو پھر بندہ اپنی اپنی برائی اور اچھائی کے لیول پر کھڑا ہوتا ہے کوئی اچھائی کر رہا ہوتا ہے کوئی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی اس کا گلہ کر رہا ہوتا ہے یوں کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے کوئی اس کو اس سے دور کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایڈیم اور فریز الورب اللہ نے فرمایا لیکن لمرئن منہم مقتصبہ من الاسم لیکن لمرئن ہر انسان کے لیے تھا منہم ان میں سے مقتصبہ من الاسم اتنا گناہ جتنا اس نے کمایا کوئی لفظش میں چلے گئے کوئی ان کے ساتھ مل گئے میں اب یہ معاملہ بڑا نازک ہے میں اس لیے اس کو تھوڑے چھپے الفاظ میں عرض کر دا ہوں کہ صحابہ اکرام میں سے بھی بڑے معتبر نام ایسے تھے چند ایک کہ جو اس تومت کے بعد تھوڑے سے اپنے پاؤں سے ڈگمگا گئے اور ان کے اوپر پھر تومت بھی لگی اور تومت کی سزا کیا تھی اسی کوڑے اور ان کو اسی کوڑے لگائے گئے اور پھر عبداللہ بن عبی سلول جو تھا وہ تو ایک نشان عبرت بنا قیامت تک کیلئے اللہ نے اس کو عذاب علیم کا کہا لیکن باقی جو صحابہ تھے کلمہ گو تھے ساتھ بیٹھنے والے تھے ان کے اوپر پھر باقیدہ تومت بھی لگی اور بلکہ ان کے بارے میں یہ روایات اس حدیثوں بارکہ کے اندر موجود ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو زندگی میں نابی نہ ہو گئے ایک ایسا تھا ان میں سے شخص کی جس کا بازو جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ شل ہو گیا تو یہ ایک وہ معاملہ تھا کہ لیکل لمرے منہم ان میں سے ہر ایک شخص کے لئے اتنا ہی ریزالٹ تھا مقتصبہ منالعسم جتنا اس نے کمایا جتنا اس کی انوالمنٹ تھی اتنا ہی اس کو جو ہے وہ یہ معاملہ پیش آیا یہ وہ شخص تھا جو سرغنہ تھا اور عبداللہ بن عبی سلول تھا واللہ اور جس نے تولہ کبرہ بہت بڑا حصہ لیا جس نے بہت بڑا اس میں پارٹیسپیٹ کیا ان میں سے لہو عذاب عظیم اس کے لئے تو ہی عذاب علیم اور یہ کون تھا تمت لگانے والے یہ وہ تھا جو عبداللہ بن عبی سلول تھا اور یہ رئیس المنافقین تھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا اپنے حبیب کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ بار بار فرما رہا ہے ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم یوں کہہ دیتے ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم یوں کہہ دیتے ایسا کیوں نہ تم نے کیا کہ ایسے کر لیتے کیا تم نے دگمگا نہیں تھا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور تم پھر بھی اپنے پاؤں کے اوپر ثابت قدم نہیں رہے تو اللہ محبت کی انداز میں اپنے نبی کے گھر والوں کی تحسین فرما رہے ہیں لولا ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ واقعہ سنا تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ گمان کیا ہوتا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے بے انفو سے ہم اپنے لوگوں کے بارے میں اپنے خاندان والوں کے بارے میں اپنی ذاتوں کے بارے میں یہ تمہاری ماں تھی خیرہ اس کو تم نے بہتری کیوں نہ گمان کیا منافقین نے تو عرضہ سرائی کر دی لیکن تم ایسے کیوں نہ ہوئے کہ تم کہتے جو کوئی بکواس کرتا ہے کرتا رہے تم نے اس کو خیر کیوں نہ سمجھا تم اس پہ کانی نہ درتے تمہارے قدم کیوں دگمگ آگئے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وَقَالُوْ حَازَ اِفْقُمْ مُبِين اور یہ کیوں نہ ہوا کہ وہ کہہ دیتے سارے کے سارے لوگ کالو کہہ دیتے حازہ یہ جو پورا واقعہ تھا افْقُمْ مُبِين یہ بہتان ہے تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے تو اپنوں کی بھی ساتھ ساتھ رہنمائی ہو رہی ہے اور منافقین کو بھی ساتھ ساتھ کرنیم کیا جا رہا ہے پھر اگلا تھوڑا سا محبت براندار لَوْ لَا جَاؤُ عَلَيْهِ بِعَرْبَاتِ شُهَدَا پہلی بات تو یہ تھی کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ہی تم سنتے اس پہ کان ہی نہ درتے تم ایک دوسرے کے ساتھ کئی مجلس میں بیٹھ کر اس میں گفتگو کو اپنا ٹوپک ہی نہ بناتے ایسا کیوں نہ ہوا دوسری بات یہ ہے کہ تم نے وہ پروسیجر اختیار کیوں نہیں کیا جو پروسیجر اللہ رسول نے نازل فرمایا تھا اور وہ کیا تھا چار گوا لَوْ لَا ایسا کیوں نہ ہوا ایسا کیوں نہ کیا انہوں نے کہ جاؤُ عَلَيْهِ لے آتے اس پر بے اربعات شہدہ چار گوا انہیں کہتے کہ چار گوا تم لے آؤ اگر تم نے کوئی ایسا معاملہ دیکھا ہے تو اپنا گواہی کے پروسیجر کو پورا کرو فَإِذْ لَمْ يَا تُو بِشْحَدَاءَ فَأُلَائِكَ إِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْقَاذِبُونَ اور اللہ انہیں پھر ایک منز کے ساتھ یہ سمجھا رہے ہیں انہیں چاہیے تھا چار گواہ کا تقاضہ کرتے اور چار گواہ وہ لے آتے فَإِذْ لَمْ يَا تُو بس جب وہ پیش نہ کر سکے بشہدہ گواہوں کو تو فَأُلَائِكَ پس معلوم ہو گیا کہ یہ سارے کے سارے تھے اور ہیں اند اللہِ اللہ کے ہاں وَمُ الْقَاذِبُونَ چھوٹھے پتا چلا امہ آئیشہ کی پاک دامنی اور ذاتِ رسالتِ محاب کے خاندان کے اوپر یہ جو ایک عرضہ سرائی تھی اللہ نے اس کو کیا کہہ دیا یہ کون لوگ ہیں یہ چھوٹھے لوگ ہیں وَلَوْ لَا فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا فَدْتُمْ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ فرما رہے ہیں اور اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میرا جو فضل اور میری رحمت ہے وہ تو میرے حبیب کے صدقے میں نے تمہارے اوپر کیے اگر یہ نہ ہوتے تو تمہارے اوپر تو عذابی ہوتا اس لیے میرے حبیب کے اس حسان کو نہ پھولو وَلَوْ لَا فَضُلُّ اللَّهِ اور اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی فِي الدُّنْيَا دُنْيَا میں بھی وَالآخِرَةِ اور آخرت میں بھی لَمَسَّكُمْ تو پہنچتا تمہیں مَسَّا یَمُسَّو کا معنی ہوتا ہے چھونا وَلَمَسَّكُمْ تو ضرور پہنچتا تمہیں فِي مَا عَفَدْتُمْ فِيهِ کہ جس گفتگو میں اور جس سخنسازی میں افاظہ کا معنی ہوتا ہے کہیں بیٹھ جانا بیٹھ کے کہیں مجلس میں گفتگو کر لینا یا کہیں چلتے پھرتے کسی بات کو موضوع بنا لینا فِي مَا عَفَدْتُمْ جس میں تم بات چیت کرتے رہے فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ تو ضرور تمہیں عذابِ عظیم چھوٹا لیکن میرے اللہ کا فضل تھا اور اس کی رحمت تھی کہ تم اللہ کی عذاب سے بچ گئے اب اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم مزے لیتے تھے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیئے تھا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِعَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمْ وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنَا وَهُوَا إِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ اِذْ کَمَنَا جب یاد کرو اللہ نے تو پاک دامنی ناظر فرما دی اللہ فرما رہا ہے یاد کرو تمہارا کردار کیا ہے اپنے گریبان میں اپنے بھی اور پرائے بھی جھانکو اِذْ جب یاد کرو جب تم ایک دوسرے سے تَلَقْقَوْنَهُ بِأَلْسِنَةِكُمْ السنہ زبان کو کہتے ہیں لسان کی جمع ہے السنہ لیکن یہ یلکہ کمانا ہوتا ہے ملنا ملاقات کرنا اِذْ تَلَقْقَوْنَهُ بِأَلْسِنَةِكُمْ جملہ ہے جب تم اپنی زبانوں کو یعنی گفتگو کا موضوع بنا رہے تھے اس بات کو اور مزے لے لے کر بیان کر رہے تھے وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور اپنے موہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمْ مَا جس کا لیسا نہیں تھا لَكُمْ تمہیں بِهِ عِلْمْ اس چیز کا علم ہی نہیں تھا لیکن تم اپنے طرف سے تکے بازیاں لگا رہے تھے اللہ فرما رہے اس وقت کو بھی تو یاد کرو اللہ نے پھر بھی تمہیں بخش دیا وَتَقْصَبُونَهُ حَيِّنَا اور تم جو ہے اس واقعے کو خیال کرتے کہ یہ معمولی واقعہ ہے ایسا کیوں نہ کیا تم نے اس کو اپنا موضوع سخن بنایا بیٹھے باتوں میں اس کو موضوع بنایا ایسا کیوں نہ ہوا کہ وَتَقْصَبُونَهُ حَيِّنَا اس کو بڑا لائٹس آلیتے کہ منافقین جھوٹے ہیں ان کے جھوٹ پر ہمیں یقین ہے یہ سچ کبھی بھی نہیں بول سکتے اس معاملے کو تم یوں ڈیل کرتے نہ کہ تم نبی پاس سلام کے خاندان اور آپ کی بیوی کے حوالے سے گفتگویں کرتے شاید ایسا ہو گیا ہو آپ پیچھے کیوں رہ گئی تھی ہار کیوں گم ہو گیا تھا کافلہ پیچھے کیوں رہ گیا اس جانب کو اور تصویر کے اس رخ کو تم کبھی بھی موضوع بات نہ بناتے تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو بات کہا رہے ہیں اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے یہ ہمارے لئے بھی رہنمائی ہے کہ جہاں کہیں اپنوں کی بات ہو تو وہاں پر یہ نہیں کہ اپنوں کی سائیڈ لی جائے لیکن کم از کم یہ ہو کہ بجائے اس کے نیگٹیو چیز کو موضوع بنایا جائے اللہ کہہ رہا ہے پوزیٹیو چیز کو موضوع بناو اور نیگٹیو چیز کو چھوڑ دو وَهُوَ اندَ اللَّهِ عظیم حالانکہ یہ بات تو بہت بڑی تھی اندَ اللَّهِ اللہ کیاں اللہ کیاں تو یہ بات بہت بڑی تھی لیکن تمہیں پالیسی یہ بنانی چاہیے تھی کہ اس کا تو اتنی بڑا ایشوی کوئی نہیں ہے منافقین چھوٹے ہیں پھر اگلا ایک جو تعلق ہے اللہ کا لوگوں کے ساتھ یہ بھی اسی انداز میں گفتگو ہے وَلَوْ لَاِذْ سَمِعْتُ مُوْهُ كُلْتُ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِحَاذَا یہ میرے اور آپ کے لئے رہنمائی ہے کہ ہر جگہ پہ کھڑے ہو کر ہر قسم کی گفتگو کو ایک بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کو موضوع سخن بنائے لا یعنی باتوں میں انسان کھڑا رہے گھنٹا گھنٹا گفتگو کرتا رہے جس کا تعلق کسی کے فائدے کے ساتھ ہوئی نہ لَوْ لَا ایسا کیوں نہ ہوا اس سمیت و موہو جب تم نے یہ افواہ سنی تھی تو کل تم تم یہ کہہ دیتے ذرا اگلا غور کی دیا جملے پر یہ ہماری روز مرہ کی گفتگو میں ہمارے لئے رہنمائی ہے ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو کل تم تم یہ کہہ دیتے مَا يَقُونُ لَنَا ہمیں زیبی نہیں دیتا اَنَّ تَقَلَّمَ بِحَاذَا کہ ہم اس قسم کی گفتگو کریں تو گفتگو کا انداز بھی ہماری رہنمائی ہو رہی ہے کبھی چھوٹے لیول پر انسان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے سبحانکہ حَاذَا بُحْتَانٌ عَظِيم اور پھر تم یہ کہہ دیتے سبحانکہ اللہ تُو پاک ہے عَاذَا بُحْتَانٌ عَظِيم اور یہ تو جو ہے وہ بہت بڑا بُحْتَان ہے جو اللہ تیرے حبیب اور تیرے حبیب کے گھر والوں کے اوپر لگا ہے یہاں پر مفسرین نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اما عائشہ کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے زبانِ قدرت نے وہ اسلوب اختیار کیا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کے لیے قرآن میں اللہ نے اختیار کیا ہے یہ محبت کا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا اپریشیٹ کیا ہے وہ اسلوب ہے جو اللہ نے اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کی مضمت بیان کرتے ہوئے جو الفاظ اور جو اسلوب اختیار کیا ہے اللہ نے اپنے حبیب کے گھر والوں کی پاک دامنی بیان کرتے ہوئے بھی اپنی شانِ جلالت میں وہی اسلوب اختیار کیا مثلاً قرآن میں جائیں اللہ نے شرک کو کیا کہا اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُنْ عَظِيم یہ بہت بڑا بہتان ہے جو میرے نبی کے گھر والوں کے اوپر تم نے لگایا ہے اب اللہ اخلا کی رہنمائی فرما رہے ہیں یائزو کم اللہ یائزو واض فرماتا ہے کم تمہیں اللہ ہو اللہ اللہ تمہیں نصیت فرماتا ہے اللہ تمہیں واض فرماتا ہے انت اودو بمثلہی کہ انت اودو کی نہ لوٹنا بمثلہی اس قسم کی بات کو لے کر اب ادا کبھی بھی یہ میرے اور آپ کے لئے بھی رہنمائی ہے کہ کبھی بھی کسی چھوٹے لیول پر ایسی صرف عرضہ سرائی کی کسی معاملے میں گفتگو شریک ہو کر اور بات بات کے اپنے ذہن بیان کرنا اللہ فرمارا ہے کہ اللہ تمہیں نصیت کرتا ہے ایسی باتوں کی طرف دوبارہ کبھی نہ لوٹنا انکن تم مومنین اگر تم سچے مومن ہوتو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیتیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا ہے یہ اگلی آیت جو ہے یہ تو ہر میڈیا کے دفتر کے سامنے لکھی ہونی چاہیے اور یہ پھر ہمارے سائن بورٹ بھی سڑکوں پر ٹھیک ہو جائیں گے اور معاشرے میں جو رواج ہم مارننگ شو کو دیکھ کر رواج پاتے ہیں شاید وہ بھی ہماری سمجھ میں آ جائیں ہر گھر والا اپنے گھر والوں کو یہ آیت مبارکہ ضرور پڑھائیں ترجمہ آپ کریں گے آپ کی تاکہ توجہ رہے بے شاک اللہ زینہ جو لوگ یحبون پسند کرتے ہیں ان کے تشیعہ پھیلے ان تشیعہ الفاحشتو برائی برائی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ برائی پھیلے کدر فلزینہ آمنوں ان لوگوں میں برائی پھیلے آمنوں جو ایمان لائے ہیں تو اللہ فرمارے لہم عذاب علیم ان کے لئے عذاب علیم ہے یہاں سے پھر بہت سارے کاروبار کے راستے متعین ہو جاتے ہیں کچھ ایسی برائیاں ہیں جن کو ہم برائیاں سمجھتے ہی کوئی نہیں مثال کے لئے ہمارے برینڈ جتنے چلتے ہیں کپڑوں کے ان میں ایک بے آئی آئی تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں نیم برہنا خواتین کی تصاویر باقیدہ ہر سوٹ میں لگی ہوتی ہیں ایک بند نے مسئلہ پوچھا پچھلے دنوں کہ میں یہ کام شروع کرنا چاہتا ہوں تو میرے لئے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو میں نے کہا یہ صرف اور صرف ایک سکیچ ہے یا واقعی اوریجنل تصاویر ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جہاں مارڈل کی باقیدہ تصویر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ تصویریں جو ہیں ہم ان سوٹوں میں لگاتے ہیں جیسے سردیوں گرمیوں میں باقیدہ کارٹن کے اور یہ سوٹ چلتے ہیں ان میں باقیدہ خواتین کی تصاویر ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک وہ معاملہ ہے جو بے آئی آئی کو ترویج دینے والا ہے جب ہم آئی شاہ خدیجہ اور خاتون جنت سلام ملالے آ کے سر کے بالوں کی تعظیم اور توقیر کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی تو ہمارے لیے ایک سبق ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی بے آئی آئی برائی کے پھیلنے کی قسم ہے دوسرا ہماری خواتین کہاں سے برے رواج لیتی ہیں میں اور آپ اپنے دفتر میں یا اپنی فیکٹری میں کام پہ اور خواتین کے لیے مارننگ شو ہمارے میڈیا نے برائی پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ آپ نے سمجھا دیکھا شہر آئی سے کوئی چھ سات آٹھ مہینے پہلے یا سال پہلے حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرزا کی شادی انہوں نے مارننگ شو میں رچائی جس کے اوپر بڑا لہ دے بھی ہوا تو یہ جو ٹرینڈز ہیں یہ دیکھیں نا مذہب کی آر میں کہ ہم خاتون جنت کی شادی ہو رہی ہے حضرت علی المرزا کی شادی ہو رہی ہے اور دولہ دولہ ساج رہے ہیں یہ کس روایت کو معاشرے میں ہمارا میڈیا روایت دینے لگا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیزیں ذہن میں نہیں ہوتی لیکن الیٹ کیا جائے کہ مرد جب گھر میں نہ ہو تو اس طرح کی چیزوں سے پریز کیا جائے یہ بھی تو برائی پھیلانے والی ہیں اگر ایسا کابو ہم پالیں ہماری میندی شادی بے آولی میں کچھ نہ کچھ ان میں بہتری آ سکتی ہے کیونکہ یہ سارے جو فیشنز ہیں یہ میں وہیں سے ملتے ہیں بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں انت شیعہ دیکھیں یہاں پر برائی کا ذکر نہیں ہے وہاں پر آپ نماز کی آیت دیکھیں منکر جو ہے وہ برائی ہے انڈیویجول جس میں شاید کوئی اور بند ملوث نہ ہو انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ منکر ہے برائی ہے لیکن فوش وہ چیزیں ہیں اور فاحشہ اور فخشہ وہ ہے جس میں معاشرے کو ملوث کر دیا جاتا ہے تو نماز اس کا بہتری نماز بے آیائی سے بھی روکتی ہے اور بڑائی سے بھی روکتی ہے فِد دنیا وَلْآخِرَةُ ان کے لئے عذابِ علیم ہے فِد دنیا دنیا میں بھی وَلْآخِرَةُ اور آخرت میں بھی ذرا اس کے اوپر میں آپ کی رائے چاہتا ہوں کہ جو لوگ معاشرے میں بے آیائی کو روای دیتے ہیں دنیا میں ان کو عذاب کیا ملے گا آخرت میں تو مان لیا دوزخ میں چلے گیا دنیا میں انہیں عذاب کیا ملے گا اس کی میں جو بات سمجھتے ہیں وہ یہ ہے ان کو کبھی اپنی زندگی میں جس کے لئے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اولاد پیسہ گھر رشتداریاں کبھی بھی ان کے کام نہیں آئیں گی یہاں سے کبھی بھی انہیں تسکین نہیں ہو سکتی ان کی اولادیں کبھی فرمو بردار نہیں ہو سکتی آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہائی پروفائل اور بڑے بڑے مشہور و معروف جو ایکٹرز ہیں ان کی موتیں ان کی زندگیاں مام باپ اور بچیوں بچوں کے ہاتھ ہو جاتی ہیں فلانے اپنی ماں کو مار دیا فلانے اپنے باپ کو مار دیا فلانے سارا کچھ کم آیا لیکن مرنا نصیب نہ ہوا تو یہ عذاب علیم دنیا میں یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی سک کا سانس نہیں ملتا اس لئے کہ اللہ یہ جملہ فرما رہا ہے اس کے لئے عذاب علیم ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذہن میں سوال ہو سکتا تھا کہ برائی پھیلانے سے کیا ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ ہی تو ہے جیسے لبرل اور سیکلر لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی یہ رائے کا اظہار ہی تو ہے کہیں نہ کہیں انٹرٹینمنٹ کر لیں پھر وہ باتیں کہتے ہیں دلیل میں نبی پاک صلی اللہ علیم بھی تو نکلے تھے اما آئیشہ کے ساتھ اور پھر آپ نے دوڑ بھی لگائی کھیلے کودے اللہ فرماتا ہے جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو تمہارا کوئی کام بھی کسی ایک بندے کو تمہاری ایک برائی سے کھا دینا کسی کچھے ذین کو میڈیا پہ بیٹھ کر یا کہیں اور اس کی پوری نسلیں برباد کرنے کے مترادف ہے پھر کیسے تم کہتے ہو کہ اللہ تمہیں عذابِ علیم نہیں دیکھ دیکن یہ ایک بندے کے سگرٹ پیتے ہوئے ایک بچہ معصوم اس سے سگرٹ پینا سیکھ لیتا ہے اس کی زندگی تو برباد ہوئی ایک غلط کام تو اس کی زندگی میں داخل ہو گیا اسی طرح کسی غلط دوست کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ایک غلط مووی دیکھ لی تو غلط ایک ٹریک پہ تو بچے کو آپ نے چڑھا دیا یہ وہ عذابِ علیم ہے جو دنیا آخرت میں ہے کیونکہ آپ نے انسانوں کو ڈی ٹریک کر دیا تو یہ بڑے جو ہے وہ لمحے فکریہ ہے ہمارے لیے آخری بات وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهِ رَوْفُ الرَّحِيمُ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تمہارے اوپر وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رامت اگر تمہارے اوپر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تعالی روف اور رحیم ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو تمہارا معاشرہ برباد ہو گیا تھا تم نے تو نبی کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا ان کی اوپر بھی تعمت لگا دی تو لیڈر سے لے کر ایک ورکر تک ان دس آیات میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ جب انسان خیر کے کام میں آگے بڑھتا ہے یہ باتیں ذہن میں رکھ لیں جب انسان خیر کے کام میں آگے بڑھتا ہے پھر اس کو ان چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور ذاتِ رسالتِ محاب کا یہ عصوہ طریقہ آپ کے خاندان کے اوپر یہ بوتان یہ باتیں بتا کر امت کے مبلے کو بھی یہ بتایا گیا کہ یہ ساری باتیں اس راہ میں چلنے والے مسافروں کو درپیش آتی ہیں پھر اللہ کردار جانچتا ہے ایمان جانچتا ہے مومن کہاں کھڑے ہیں منافق کہاں کھڑے ہیں اللہ سے ہر لمحے خیر مانگنی چاہیے اللہ ہمیں اپنی ماں کی غلامی نصیب فرمائے اور ان ماں کا عصوہ ہماری بیٹیوں میں بیویوں میں ہماری بینوں میں ہماری آنے والی نسلوں کی خواتین میں اللہ ان کو رول مادل کے طور پر اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اور سیدہ فاطمہ تزارہ کی چادر تطہیر کے تفیل اللہ ہماری بچیوں کو نیکیاں نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَا اللَّا اللہ ہماری بچیوں کو نیکیاں